اسلام علیکم میں ہوں سنہ شہزاد اور آپ سب کو مامازی امی فوڈ میں بہت بہت خوش آمدید آج میں نے بنایا ہے مسالہ بھنڈی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا سا یہ سالن تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ بہت جلدی تیار ہونے والا یہ سالن آپ کے دل کو خوش کر دے گا اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو بھنڈی اس بھنڈی کو میں نے پہلے بہت اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد اس کو میں نے ایک اسٹینر میں رکھا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے بھنڈی سائز میں تھوڑی بڑی لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ بلکل فریش ہو تب ہی سالن بہت اچھا بنے گا بھنڈی جب خوشک ہو جائے تو اس کو اب مجھے کاٹ لینا ہے آپ دیکھیں میں اس کو کس طرح سے کاٹ رہی ہوں سب سے پہلے میں چھوری سے اس کی جو سر ہے یعنی کہ ہیڈ ہے اس کو کاٹوں گی اور پھر تیل کو کاٹ کے اس کو بیس سے کٹ کر دوں گی یعنی کہ ایک بھنڈی کے میں دو ٹکڑے کر لوں گی اسی طریقے سے میں تمام بھنڈی کو اچھے سے کاٹ لوں گی ایک ایک کر کے ساری بھنڈی کو کاٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اپنی تمام بھنڈی کو کاٹ لیا ہے اب میں چولے پہ رکھوں گی ایک فرائنگ پین کو فرائنگ پین جب گرم ہو جائے تو اس میں میں ڈالوں گی آئل میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ سرسوں کا تیل آپ لوگ چاہیں تو رفائن آئل میں یہ سالن بنا سکتے ہیں گرم ہونے پر میں اس تیل کے اندر ڈالوں گی اپنی تمام کٹیوی بھنڈیاں ساری بھنڈیوں کو میں اس تیل میں شامل کر دوں گی اور تقریباً چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لوں گی جی تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بھنڈیاں جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر جو بھی مسالہ شامل کر رہی ہوں وہ مسالہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے لے لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں ساتھ میں لے لیا ہے تھوڑی سی کالی مرچ آدھے چمچ کے برابر میں نے لیا ہے زفیز زیرہ ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں لے لیا ہے ثابت دھنیا تھوڑی سی بالکل ایک پنچ کے قریب میں نے یہاں پہ لی ہے رائی دانہ اور سات میں چار سے پانچ جوے میں نے لہزن کے لیے ہیں ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مجھے پیس لینا ہے چولے پہ میں نے ایک پتیلی چڑھا کے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہونے پہ میں اس میں زیرہ اور تیز بارڈ ڈال کے اچھے سے اکڑکڑا لوں گی اور جو مسالے میں نے پیسے تھے وہ سارے مسالہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جی تو میں نے اس کے اندر سارے مسالے جو میں نے پیس کے رکھے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی مسالے کو جتنا اچھا بھونیں گے سالن آپ کا اتنا ہی اچھا اور زبردست تیار ہوگا مسالے کو بہت اچھی طرح سے مجھے بھونتے رہنا ہے اور سات میں مجھے ڈالنا ہے اس کے اندر سرخ لال ٹیماتر ایک سے دو ٹاماٹر آپ چاہے تو کاٹ کے ڈال دیں چاہے تو اس کا پیسٹ ڈال دیں اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹاماٹر کاٹ کے ڈال دیئے اچھی طرح سے اور اب اس کو اچھے سے میں بھونوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو بھونتی رہوں گی اس میں میں ابھی فی الحال ڈال رہی ہوں آدھی ٹیبل سپون کے قریب لال مرچ پودر اور ساتھ میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون کے قریب حلدی بس یہ دو مسالے ابھی فی الحال مجھے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایک بار پھر سے بھونائی سٹارٹ کرنی ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو اچھے سے بھونتے رہنا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کے جو ٹاماٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور جتنا آئل ہے وہ سارا اوپر کی طرف آ جائے بڑا مزے کا زبردست سا یہ مسالہ تیار ہوگا بہت ہی زبردست کلر بھی آ جائے گا اور خوشبو بھی آئی گی اور اس طرح سے آپ نے مسالے کو اپنے تیار کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے چمچ کی مدد سے اس کو میش کرنا ہے اور ٹاماٹر بلکل اس کے اندر جو ہے وہ ایک جان ہو جائیں اس طرح سے آپ نے کر کے اس کو بھون لینا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اپنی تمام بھنڈیاں جو میں نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ساری بھنڈیاں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں حضب زائقہ نمک نمک جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیے میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں جتنا نمک آپ کو یوز کرنا ہے آپ ڈالیے اور ساتھ میں اب ڈالوں گی میں اس کے اندر پانی پانی ڈالنے کے بعد دو چار چمچ اس کو اچھے سے چلا لینے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ یہ گرم مسالہ جو ہے بلکل فریش پیسا ہوا ہے گھر کا اور یہ میں اس کے اوپر سپرینکل کر دوں گی اور اب میں اس کو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک دم کے لیے اس کو ڈھک دوں گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ماشاءاللہ سے پانچ سے آٹھ منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو یہ سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے مسالہ بھنڈی بہت مزی کا تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اوپر میں نے ہارا دھنیا جو ہے وہ کاٹ کے چھڑک دیا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے سالن کا جو مزہ ہے اور جو اس کی شکل ہے وہ زبردست ہو جائے اور اس میں اور مزید چار چاند لگ جائے اب میں سالن کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں نے ایک بال میں اپنے سالن کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر کے دکھایا آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھنڈی کس قدر مزے کی تیار ہو گئی ہے آپ اسے گرم گرم روٹیوں کی ساتھ کھائیں چاہے چابلوں کی ساتھ کھائیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسن آئی ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ریسیپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے کھائیں